بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک میں گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے اور قلت کا خطشہ جی ہاں پیداوار کے ذمہ دار ہلکے روغنی تیل، سویا بین تیل اور سن فلاور آئل سے محروم ہو رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں گندم کا آٹا اور مرگی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب ماہ رمضان المبارک میں گھی اور تیل کی قیمتوں اور قلت میں بیضافے کا خطشہ لاحق ہو گیا ہے مارکٹ رپورٹ کے مطابق گندم کے آٹے اور چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث پہلے ہی زیادہ تر گھیلو بجٹ متاثر ہو رہے ہیں اور اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو آئندہ مہینوں بالخصوص ماہ رمضان میں تیل اور گھی کا بہران شدت اختیار کر سکتا ہے اس سلسلے میں پیداوار کے ذمہ دار ہلکے روغنی تیل، سویا بین تیل اور سن فلاور آئل سے محروم ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ بینکوں کی جانب سے لیٹر آف کریڈٹ نہ کھول لیں اور بندرگاہ پر سمان کی کلیرنس کے لیے ریٹائرنگ دستاویزات جاری نہ کرنا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ 27 دسمبر 2022 کو سٹیٹ بینک کی جانب سے خام مال کو ضروری اشیاء قرار دیا گیا ہے بینکوں کی جانب سے لیٹر آف کریڈٹ نہ کھولنے اور ریٹائرنگ دستاویزات کی درخواستیں مسترد کیا جانے کی وجہ سے کسٹمز گوداموں سے تین لاکھ انسٹھ ہزار ٹن خردنی تیل کو اٹھانے سے منع کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کو بتایا گیا ہے کہ کمرشل بینکوں نے درامد کنین گان اور مینوفیکچررز کو اگاہ کیا ہے کہ خردنی تیل کو ضروری اشیاء کی فیریس سے فوری طور پر خارج کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں غیر ملکی سپلائر کی حمایت میں لیٹر آف کریڈٹ کی ریٹائرمنٹ میں غفلت یا کتاہی کی وجہ سے تاخیر سے ادائیگی میں جرمانہ لگایا جائے گا جبکہ اسی دوران روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا ہے جس سے درامد کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس زمن میں پاکستان بناسپتی مینوفیکچر اسوسییشن پی وی ایم ای کے سیکرٹری جنرل محمد اسلم خان کا کہنا ہے کہ روگری تیل کی قیمت میں ایک ہزار پاؤنڈ کا اضافہ ہونے سے فی گلو گرام اور تیل کی قیمتوں میں چھبیس روپے اضافہ ہوا ہے اس طرح تین لاکھ انسٹھ ہزار خام مال کی کلیرنس ہونا ابھی باقی ہے جبکہ دس جہازوں پر ایک لاکھ پجھتر ہزار ٹن خام مال کراچی اور بن قاسم بندرگاہوں پر موجود ہے انہوں نے بتایا کہ اگر لیٹر آف کریڈٹ کی ریٹائرمنٹ تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو سارفین کو گی اور تیل کی فی کلو گرام لیٹر کی قیمتوں میں ایک بار پھر پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کا سانہ کرنا پڑے گا روگنی تیل، سنفلاور اور سویا بین تیل کو بیرون ملک سے پاکستان پہنچنے کے لیے کم از کم چھت ساٹھ روز لگتے ہیں رمضان میں تیل اور گھی کی اشیاء کی مانگ میں پچیس سے بیس فیصد اضافہ ہونے کے پیش نظر انہوں نے متلکہ حکام سے ممکنا طور پر رمضان میں مارچ کے تیسرے ہفتے سے گھی اور تیل کے بہران سے بچنے کے لیے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں اللہ حافظ